اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات ناظرین ریکورڈز آر میٹ ٹو بی بروکن ریکورڈز بنایا جاتے ہیں تاکہ انہیں توڑا جا سکے لیکن آج نیپال نے کچھ ایسے ریکورڈز بنا دیئے ہیں جو توڑے کبھی نہیں جا سکتے ہیں ہاں البتہ انہیں برابر ضرور کیا جا سکتا ہے نیپال نے ایشن گیمز میں منگولیہ کے خلاف اتنے سارے ریکورڈز قائم کر دیئے ہیں ایک میچ میں کہ آپ کی سوچ ہے جو پرانے ریکورڈز کی کتاب ہیں انہیں پھاڑ کر ایک جانب پھیک دیا ہے کون کون سے بڑے ریکورڈز سیٹ کی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے نیپال اب تک کی وہ واحد ٹیم بن گئی ہے جس نے سب سے بڑا ٹوٹل سیٹ کیا ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر جہاں ناظرین منگولیہ کے خلاف میچ کھیلتے ہو ایشن گیمز میں انہوں نے تین سو چودہ رنز جو ہے وہ اسکور کیے ہیں اور اب تک کا جو ہے وہ سب سے بڑا ٹوٹل ہے کسی بھی ٹیم کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کے اندر اور یہ انہوں نے بہت بڑا ریکورڈ بنایا ہے صرف یہ ریکورڈ نہیں بلکہ نیپال وہ واحد ٹیم بن گئی ہے جو تین سو رنز کا جو ہے ہنسہ عبور کرنے میں کامیاب رہی ہے اس سے پہلے اغوانستان دو سو اٹھتر رن بنائی تھی انہوں نے آئرلین کے خلاف میچ کھیلتے ہوئے لیکن وہ بھی تین سو رنز کا جو ہے تین سو رنز کا جو ہنسہ ہے وہ عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن آج نیپال وہ واحد ٹیم بن گئی ہے جنہوں نے تین سو رنز کا جو ہے وہ ہنسہ بھی عبور کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیپال نے منگولیا کو دو سو تیتر رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی ہے اور یہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریکارڈ بن چکا ہے کہ وہ انہوں نے کسی بھی ٹیم کو جو ہے وہ ٹو سیونٹی تھری کی اتنے بڑے مارجن سے ہرائے ہو ڈیفیٹ دی ہو تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریکارڈ بن چکا ہے اگر آپ دوسرے ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو کشال ملہ ہے انہوں نے جو ہے وہ روحیت شرما اور ڈیویڈ ملر کا جو سینچری والا ریکارڈ ہے وہ بھی چھین لیا ہے اور چونتیس گیندوں کے اوپر سینچری داگ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے ڈی ٹوانٹی کے اندر جہاں ناظرین اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو ہے وہ روحیت شرما اور ڈیویڈ ملر کے پاس تھا جنہوں نے پینتیس گیندوں کے اوپر سینچری داگے تھی لیکن آج کشال ملہ نے چونتیس گیندوں کے اوپر سینچری داگ کریشن گیمز میں ایک اور بڑا جو ہے وہ ریکارڈ قائم گیا انہوں نے ٹوٹل پچاس گیندے کھیلی ہیں اور اس میں ایک سو سنتیس رنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں تقریباً دھائی سو کے سٹرائک ریٹ سے یہ رنز بنا رہے تھے آٹھ چوکوں اور بارہ چھکوں کی مدد سے جو ہے وہ انہوں نے ایک سو سنتیس رنز سکور کیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے نہ صرف یہی بلکہ جو یوراج سنگھ ہے جن کے پاس ایک ریکارڈ تھا کرس گیل اور یوراج سنگھ کے پاس بارہ بولوں کے اوپر سنچری نصف سنچری مکمل کرنے کا وہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے اور سنگھ ایری نے جو ہے وہ دیبندرہ سنگھ ایری نے اس ریکارڈ کو چھین لیا ہے ان دونوں سے اور بہت بے دردی کے ساتھ چھین لیا ہے اب یہ ریکارڈ توڑا نہیں جا سکتا البتہ اسے برابر ضرور کیا جا سکتا ہے انہوں نے شروع کی چھے بولوں پر چھے چھکے مارے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً انہوں نے پچاس نو گیندوں کے اوپر پچاس رن انہوں نے مکمل کیے آٹھ چھکے مارے ہیں اس میں کوئی چوکہ شامل نہیں ہے اور دو رن بنائے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سکس ایٹ زا فورٹی ایٹ اٹھالیس رن جو ہے انہوں نے چھکوں کی مدد سے بنایا ہے اور دو رن جو ہے وہ انہوں نے سکور کیے ہیں ایک بول کے اوپر یعنی کل بل ملا کے نو گیندوں کے اوپر پچاس رن جو ہے وہ سکور کیے ہیں اس سے پہلے کم تیز تریز جو ہے وہ ہاف سینچری بنانے کا ریکورڈ یوراج سنگھ کے پاس تھا اور کریس گیل کے پاس تھا جو بارہ پولوں کے اوپر بنائے ہوئے تھے اور یہ ریکورڈ ان کے پاس کئی وقت سے موجود تھا لیکن آج دپندرہ سنگھ ایری نے جو ہے وہ ریکورڈ اپنے نام کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا ریکورڈ ہے صرف یہی نہیں بلکہ دس گیندوں کے اندر ساڑھے پانسو رن کے سٹرائک ریٹ سے کھیلنے والے یہ وائد کھلاڑی بن چکے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ریکورڈ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی کھلاڑی نے شروع کی دس گیندوں میں ساڑھے پانسو رن کے سٹرائک ریٹ سے جو ہے وہ اپنے رنج سکور کیے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریکورڈ بنایا ہے صرف یہی ریکورڈ نہیں بلکہ ایک اور ریکورڈ بھی نیپال کی ٹیم نے اپنے نام کیا ہے کسی بھی ٹیم کی جانب سے ایک اننگ میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا بھی ریکورڈ انہوں نے اپنے نام کیا ہے جیہاں ناظرین چھپیس چھکے جو ہے وہ انہوں نے ایک اننگ میں مارے ہیں منگولیا کے خلافوں اور ریکورڈز کے تمام امبار لگا دیئے ہیں ریکورڈز کی کتابیں بھار دیئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے ریکورڈز آج قائم کر لیے ہیں ان کے یہ ریکورڈز شاید ہی ٹوٹ وہاں ہیں کیونکہ یہ جو دپندرہ سنگھ ایری والا ریکورڈ ہے یہ تو البتہ ٹوٹ نہیں سکتا لیکن برابر ضرور ہو سکتا ہے تو اتنے سارے ریکورڈز انہوں نے آج بنایا ہیں اور ان کے اوپر پلس ایک اور چیز جو ہے وہ لما چانے کی جو ہے وہ ہیٹ ٹک ہے جو انہیں ایک بونس پوائنٹ کے طور پر انہیں وہاں ملی ہے اور بیچاری منگولیا کی ٹیم کو اوورال ایک تالیس رن کے اوپر انہوں نے دھیر کر دیا ہے تو یہ ایشن گیم انٹرنیشنل گیمز کے اندر ٹی ٹوٹی گیمز کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ ریکورڈ بنا دیا ہے نیپال کی ٹیم نے اور اب شاید ہی مستقبلی یہ ریکورڈ کوئی توڑ پائے ہم دیکھیں گے کہ کون سے ٹیم ایسی ہوگی جو توڑے گی لیکن دپندرہ سنگ ایری کا ریکورڈ تو شاید ہی ٹوٹ نہیں سکتا وہ البتہ برابر ضرور ہو سکتا ہے تو بہت سارے جو ہے وہ ایونٹس ابھی آ رہے ہیں والکپ کی ایونٹس بھی ہونے والے ہیں اور ابھی تو انڈیا پاکستان کے میچز بھی باقی ہیں کیونکہ جس قسم کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ باؤنڈری سیٹ اپ کی گئی ہے تو اس حساب سے پھر پاکستان انڈیا اور دیگر جو ٹیمز ہیں بڑی ٹیمز ہیں وہ اس حساب سے امید ہے کہ وہ زیادہ ہی سکور کرے ہیں جو ہی ریکارڈز آج بنائے گئے ہیں ان ریکارڈز کو توڑ دیں ملتے ہیں میرے ساتھ جوڑے رہیے ہاں ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو کرکٹ سی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ